شیمپو میں ایک چیز ملائیں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر سالوں پرانی میل اور گندگی کو صاف کریں صرف دو منٹ میں بھیوٹی پولرز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس بار اوپر سے مہنگائی بھی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو ایسے میں بھیوٹی پولرز میں جا کر مینی کیور پیڈی کیور کروانا تو ناممکن سی بات ہے ایسے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ گھر میں رہ کر صرف دس روپے کے اندر اپنے ہاتھوں اور پیروں کا میل کچیل صاف کر سکتے ہیں مطلب کہ مینی کیور پیڈی کیور کر سکتے ہیں اور پالر والے مینی کیور پیڈی کیور سے کہیں گونہ اچھا ریزلٹ اپنے گھر میں پا سکتے ہیں اس مینی کیور اور پیڈی کیور کے اندر آپ نے شیمپو کے اندر صرف ایک چیز ملا کر اپنے کالے گندے ہاتھوں اور پیروں پر لگانی ہے اس کے بعد صرف دو تین منٹ کے اندر آپ کے کالے ہاتھوں کی میل کچیل گندگی سب صاف ہو جائے گی آپ کے آتھ اتنے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے پاؤں اتنے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے کہ اس کے بعد آپ کو پولر میں جا کر بلکل بھی پیسہ خرچ کرنے کی مینی کیور پیڈی کیور کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم شیمپو کو استعمال کرتے ہوئے گھر میں رہ کر اپنے ہاتھوں کا مینی کیور اور پیڈی کیور کر سکتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ہمارے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر دھول مٹی جم جاتی ہے ان کے اوپر ٹیننگ آ جاتی ہے کالے ہو جاتے ہیں ہم انہیں مویسٹرائز کرتے رہتے ہیں بس ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو جب تک ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کی صفائی نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی مویسٹرائزر کام نہیں کرے گا کوئی کریم کام نہیں کرے گی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے شیمپو لے لینا ہے آپ کوئی بھی جو گھر میں شیمپو استعمال کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو کے دو ساشے لے لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائی کرنا ہے پیروں پر بھی اپلائی کرنا ہے تاکہ ہمیں بہترین ریزلٹ ملے آپ کو پتا ہے کہ شیمپو جس طرح سے ہمارے بالوں کی صفائی کرتا ہے تیل کو نکالتا ہے میل کچیل کو نکالتا ہے دول مٹی کو نکالتا ہے خشکی سکری کو نکالتا ہے اسی طرح سے یہ شیمپو ہمارے ہاتھوں کے اوپر جو پیروں کے اوپر جمی ہوئی میل کچیل ہوتی ہے اس کو منٹوں میں صاف کرے گا دو شیمپو کے ساشی ہم نے لے لیے تقریبا ڈیڑھ چمچ ہم نے شیمپو کر لے لیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیے کستوری حلدی تقریبا ہافٹی سپون اگر آپ کے پاس کستوری حلدی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو کچن کی حلدی ہوتی ہے جو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارے ہاتھ پاؤں پیلے ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کسطوری حلدی ہے تو آپ یہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کی میل کچیل کو صاف کرے گی کلر نہیں دے گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہاف چھٹکی حلدی کی اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے ہاتھوں پیروں کے اوپر جو جمعی میل ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے ٹیننگ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پر ہم فریش لیمن کے جوس کا استعمال کریں گے لیمن جوس ہمارے ہاتھوں اور پیروں کا میل کچیل دھول مٹی تو صاف کرے گئی ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاتھوں کے اوپر ٹیننگ آ جاتی ہے اس کو بھی صاف کرے گا اور داغ دبوں کو دور کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں کو گورا بھی بنائے گا خوبصورت بھی بنائے گا نرمو نازک بھی بنائے گا تو یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آئے جان لیتے ہیں اس پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اوپر اس کو لگانا ہے کسی برش کی ہیلپ سے اس طرح سے آپ نے برش لے لینا ہے اپنے ہاتھوں پر پیروں پر خاص کر ہمارے جو پیر ہوتے ہیں وہ دول مٹی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایڈیاں میں دھراڑے پڑ جاتی ہیں ان کے اندر میل کچیل پھس جاتی ہے ناخنوں کے ارد گرد میل کچیل پھس جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ گندے لگتے ہیں کالے لگتے ہیں تو آپ نے اس پیسٹ کو اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اوپر خوب اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو لیمون ہم نے اس کے اندر استعمال کیا ہے شیمپو کے اندر اسی لیمون کا چھلکہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کی اندر والی جو سائیڈ ہے اس کو اس طرح سے آپ نے باہر کر لینا ہے ابھی ان ہاتھوں اور پیروں کے اوپر جو ہم نے پیسٹ لگایا تھا اچھی طرح سے آپ نے تقریباً تین سے چار منر تک خوب اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں پر دونوں پیروں پر اس سے مساج کرنا ہے خوب اچھی طرح سے جھاگ بنے گی اس جھاگ کی ہیلپ سے اور لیمون کا جو جوس ہے فریش اس کی ہیلپ سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر جتنی بھی گندگی جمعی ہوگی جتنی بھی میل کچیل جمعی ہوگی وہ ساری صاف ہو جائے گی اور جب آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو صاف پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں چمک جائیں گے اور گورے بھی لگیں گے خوبصورت بھی لگیں گے ہم بیوٹی پولرز میں مینی کی اور پیڈی کی اور کرواتے ہیں تو اس طرح سے وہ تھوڑا سے شیمپو استعمال کر لیتی ہیں دو تین کریم جو ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی سے استعمال کر کے ہم سے ڈھیر سارا پیسہ وصول کر لیتی ہیں جو ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہوتا ہے تو آپ گھر میں رہ کر اسی طرح سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا ہفتے میں ایک بار مینی کی اور پیڈی کی اور کرتے رہیں گے اپنے ہاتھوں کی صفائی کرتے رہیں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ صاف ستھرے خوبصورت اور گورے دکھیں گے بہت زیادہ گندے ہیں کالے ہیں میل کچیل جمعی ہوئی ہے تو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا اس طرح سے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اسی طرح سے اس پیسٹ کو لگا کر اپنے ہاتھوں اور پیروں کو آرام کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ نے سادے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھو لینا ہے آپ یقین کریں جتنی بھی میل کچیل دول مٹی گندگی ٹیننگ اور آپ کے ہاتھوں پر داگ دبے ہوں گے وہ سارے صاف ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے زیادہ نرم و نازک خوبصورت اور گورے ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی بھی میڈی کیور پیڈی کیور کروانے کی پالر میں ضرورت نہیں پڑی گی یہ تینوں چیزیں ہمارے گھر میں کچن میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں آپ نے عید پر ان کو بنانا ہے چاند رات کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو لگانا ہے بلکہ ابھی سے شروع کر دیں اور آپ کو پالر میں جا کر گھنٹوں ویٹ کرنے کے بعد پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کہاں سے میری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کومیٹ سیکشن میں یہ بات لازمی بتائیے گا میں ملوں گی کل کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ